ایک تو یہاں سے تمہیں بتاتے ہیں کہ کون سی کمانڈ کے در ملتی ہے ساتھ میں سب نے شورٹ کی یاد کرنی ہے اس کے اندر میں نے شورٹ کی سٹکی ہے یہ سے لیکن زیڈ تک ساری کمانڈے میں نے ایڈ کر دی ہے لیکن اہم سسٹم پر نہیں ملیں گی آپ کو لیکن اس میں میں نے کی ہوئی ہے وہ جب تم لوگ کرو گے تو تم لوگ کو پتہ جل جائے جاتی ہے سب سے پہرے میں نے کمانڈ اپلائی پیج آپ کو بھی اس کی شورٹ کی ہوتی ہے کیز آگے لکھی ہوتی ہے پوائنٹ کے لیے بھی دبانا تو ہم نے میجمنٹ آرنی میجمنٹ آرنی کیلئی ہم چاک کریں گے بلوگ بنانے کیلئے فرنٹرائز اور انسی ان دونوں کو یہ کٹھا کریں گے فرنٹرائز اور انسیم کو اور جیت کے لیے تھائی ہے یہ بن جاتی ہے ایک سو ایک سو چار اشار یا پانچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے وان زکر پور پاند فائل اور وید کے لیے ہم تھرٹی یعنی ہم بہتنی تھائی آ رہی ہے ٹھیک 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 ہے اس کا سٹارٹ میں سٹائل نیم ہے اور آگے پارٹس نیم ہے پارٹس نیم کمپلیٹ نہیں لکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا ہم کریں گے میکسیم میں گیارہ الفے پیٹل لیتا ہے گیارہ سے زیادہ لیتا نہیں ہے تو پھر وہ نام آخری میں لکھا ہوتا ہے وہ چھپنا شروع ہے بلوک بن گیا کمانڈ لینے ہی سپلیٹ کی کیکے بھی اس کی شوٹ کی لائن میں جائیں گے موڈی پای لائن میں جائیں گے تو یہ سپلیٹ کی کمانڈ ہے کیکے سسنوں کے اوپر یہاں پر پڑے بھی ہے یہاں پر باہر بھی مل جائے گے اور بھی اس کی شوٹ کی بھی کریں گے سر یہ باہر خود سے اٹھ کرنے پڑتے ہیں کیا یہ جو مہنی کمانی شوٹ ہے ہاں یہ ہے خود سے اٹھ کرنے پڑتے ہیں لائن کو سیلیکٹ کر آکے ماؤس کی دونوں مٹن دبا دانے ہیں یہ کٹھے چھوڑنے ہیں تو ویڈیاں مانگے جائے آرو یہاں سے یہ کٹھے ہیں یہ بلوک بن جائے نا یعنی کہ یہ ہماری لانت اور بیرت کے اوپر بلوک بننے کے بعد اور سیکنڈ کمانڈ لگا ہے ڈیفائن ایڈ سین کی یہ ایڈ سین کی کیکہ زیڈ اس کی شوٹ کی یہ کمانڈ ہے یہ ملے گی پیس میں جائیں گے سین میں جائیں گے تو یہ پڑی گی کمانڈ ڈیفائن ایڈ سین کی اگر ہم ایک لائن سلیک کریں گے تو وہ ایک ایک لائن کے پر بک کرے گا اگر سینٹر میں کسی بھی لگا پر کلک کریں گے تو ساری لائن سلیک کر دے ٹھیک اوکے مائنس 1.25 کمانڈ جب سٹارٹ میں لگانی تو مائنس کی لگانی ہے ٹھیک اس کے بعد ایسا یہ پلس کی لگتی ہے لیکن یہاں پر مائنس کی ہی لگیں گی اچھا سر یہ ہر سائز میں ہے اگر 1.25 ہاں جو سیم لانس ہوتے نا یہ 1.25 ہی ہوتے ہیں کسی کسی جگہ پہ جا کے سیم لانس چینج ہوتے ہیں وہ جیسے 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 وہ جگہیں آئیں گی میں بتاؤں گا لیکن میکسیمم دباؤ جاؤنا اتنا ہی چلتا ہے سوا سنٹی کا ٹھیک ہے ساتھ میں آجے گے کمانڈ سویپ سو کٹ ٹھیک ہے اس کو سویپ ترا دینا اب کیا ہوا جو اندر والی سیم تھی وہ باہر نکلائی ہے ٹھیک ہے یہاں سے پھر کمانڈ لگا کے بوٹم پر 3 سنتی اب جو جو چینج ہوگا تو بتاؤں گا اس میں وہاں پر چین جاتا ہے یہ 3 سنتی باکر سوا سنٹی باکر سوا سنٹی سیم کردنی ہی ہائیڈ یہ کمانڈ ہے ہائیڈ سپلیٹ کی کمانڈ لینی ہے ایٹی وان سر سے پہلے نشان لگائیں گے ہم انسین کا ایٹی وان ایرو ایدھر ہے ٹیب سے اس طرف کے ایٹی وان پھر یہاں پر کلی کریں گے ماوس کے دونوں بڑن دبا کے اب ہم نے یہاں سے ایدھر جانا پہلے ہم ایدھر سے ایدھر جانا ایٹی وان پر لگائے تھے کروچ سے ہم نے جانا ہے نئی پوزیشن کے لیے نئی ثرٹی فائل سیم فرام کروچ ہم ثرٹی فائل کے پر نئی کا نشان لائیں گے ہم ثرٹی فائل ہم ثرٹی فائل ہم ثرٹی فائل اچھا ہیپ کے لیے اس نے ہیپ کے لیے پوزیشن لکھی ہوئے یہاں پر ہیپ چودہ سیم فرام بلو ویس بینٹ ٹھیک ہے چودہ سیم بلو ہمارا جب آئے گا جب ہمارا فرنٹ ٹائز کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی ہمارا پر چودہ سیم بلو اوالا کوئی ہی وہ نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ فرنٹ ٹائز کمپلیٹ نہیں ہوا ہم یہاں پر فرضی نشان لگائیں گے چھ سینٹی میٹر پر اس طرف بھی چھے پر ٹھیک ہو گیا بلوک بنایا سیم لوں سیڈ کیا اور یہ ہم نے سپریٹ لگائے ٹھیک ہو گیا چلے ٹھیک ہی اس کے پر باکیس کروں